بجی ہے چند ساسے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹے میرے سامنے کافی نئی عمر کے چہرے اور جوان بیٹھے ہیں بھائی کبھی یہ تمنا مت کرنا ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے جہاں سے آٹھ پہیاں ملے ہمیں دس پہیاں ملے نہیں یہ نیت کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے کہ ہم کسی غریب بیٹی کا سہارا بنیں گے تاکہ ہم دنیا میں کسی کا سہارا بن جائیں اور قیامت میں مصطفیٰ ہمارا سہارا بن جائیں یہ سوچ کے آگے بڑھائیے اور یہی سوچ کے قدم آگے بڑھائیے اللہ وقت پر امیری غریبی کا کوئی وجود نہیں ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی کائنات میں کوئی حضرت فاطمہ سے زیادہ شان والی بیٹی نہیں ہو سکتی اور حضرت علی سے زیادہ شان والا کوئی مصطفیٰ کا عمتی نہیں ہے کوئی یہ نہ کہہ حضرت ابوبکر صدیق عثمان و غنی ہاں یہ ترتیب کے اعتبار سے بزرگ ہیں لیکن میں بتاؤں کتنا نصیب حضرت علی کا بلند ہے اللہ اکبر جن کے حصے میں نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ آئی ہوں جب نکاہ کا ارادہ فرمایا توجہ کریں آجی صاحب جب نکاہ کا ارادہ فرمایا حضرت علی نے غور سے سننا حضرت عمر فاروق عاظم نے کہا علی حضور سے ان کی بیٹی کا ہاتھ کیوں نہیں مانگ لیتے جب اتنی بات کہی کہنے لگے کہاں میں کہاں حضور میری اوقات کیا میں ان سے جا کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ ہوں کہاں چلو ہم چل رہے گے ساتھ میں ایک طرف حضرت عمر ہیں دوسری طرف حضرت عثمان و غنی ہیں بیچ میں حضرت علی ہیں مسجد نبی میں جا کے بیٹھے گئے گردن جھکا کے بیٹھے میرے حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا گردن جھک گئی کوئی جواب نہ دیا پھر حضور نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں کیسے آنا ہوا کہتے حضور آپ پہتر جانتے ہو اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ اللہ اکبر اتنے میں چبریل امین آ گئے میرے آقا کریم فرماتے ہیں علی اب تم جوان ہو چکے ہو تمہارا نکاح کے بارے میں کیا ارادہ آگئے اگر تم اجازت دو تو تمہارے نکاح کے بارے میں انتظام کیا جائے جب اتنی بات میرے نبی نے کہی حضرت علی کی آنکھ میں آنس ہوا گئے رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فیصلے تو باپ کیا کرتے ہیں آقا میرا تو باپ ہی نہیں ہے میں تو ساری زندگی آپ کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا ہوں آقا میرے زندگی کا فیصلہ آپ خود بہتر کریں گے یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہو کہا علی بس سرہ ٹھائر ہو یہ کہہ کے حضرت علی کو بیٹھایا اور حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اپنے گھر کی طرف چلے ہیں جیسی اپنے گھر کی طرف چلے ہیں اتنے میں جبریل امین آ گئے یا رسول اللہ کتھر جا رہے ہیں کہ فاطمہ سے اجازت لینے کے لیے جا رہا ہوں کس بات کی اجازت کہ علی رشتے کے لیے آیا بیٹھا ہے میں فاطمہ سے تو اجازت لے لوں جب اتنی بات کہیں حضرت جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین پر فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی رشتہ نہ کی ہے اور یہ رشتہ رب نے فرسلہ فرما دیا ہے میرے حضور نے اتنا سنا فرمایا جبریلی میں بھی جانتا ہوں لیکن امت کو سبق پڑھانے کے لیے میں اپنی بیٹی سے اجازت لینا چاہتا ہوں اللہ وقت پر اب پوچھنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سننا میری بات پیارے میرے حضور بیٹی سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں مجھے بتائیے کیا سماج میں جب بیٹی کا رشتہ کیا جاتا ہے تو کیا ہم بیٹی سے بھی پوچھا کرتے ہیں بتا فلان سے تیرا رشتہ کرنا ہے تیری کیا رائے ہے فلان سے رشتہ کرنا ہے تیری کیا مرضی ہے کیا ہم کبھی بیٹی سے بھی پوچھا کرتے ہیں نہیں کبھی نہیں پوچھا کرتے ہیں اگر بیٹے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو بیوی سے کہتے ہیں اپنے بیٹے سے جاتے ہیں کہ میں اس کا رشتہ فلان کے ساتھ کر رہا ہوں اس کی کیا مرضی ہے اس کے باوجود بھی بیٹا کہہ دیا کرتا ہے یہ کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا یہ کیا جانے اچھی لڑکی کیا ہوتی ہے بھی نگی پوچھا گیا پتہ تیرا رشتہ فران کے ساتھ کر رہے ہیں تری مرضی ہے کہ نگی جانتے ہو کیوں نگی پوچھا جاتا ہے یہ پورا سمات جانتا ہے اگر پیٹے سے پوچھے بغیر رشتہ کر دیا گیا کہ یہ نکاح کے وقت بھی انکار کر سکتا ہے یہ نکاح کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے لیکن پیٹی سے یہ نگی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹی پڑی سیدھی ہوا کرتے ہیں یہ ہمیشہ باپ کی عزت میں مرا کرتی ہے باپ جب رشتہ کر کے آتا ہے کبھی بیٹی یہ نگی کہتی ہے اے میرے باپ بتا تو شگی تُو نے کس کے ساتھ میرا رشتہ کیا گیا کہیں کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دے کے آیا گیا کسی چواری کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے کے نگی آیا گیا کسی اپائیچ کے ہاتھ میں ہاتھ تو نگی دیا گیا کسی کمزرف کے ہاتھ میں ہاتھ تو نگی دیا گیا اور میں پوچھنا چاہیتا ہوں کیا بیٹی کا دل لگی ہوتا گیا کیا وہ اپنے نکاح کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے اگر تھی ہوتا ہے تو پھر پوچھاتی لگی جاتا ہے صرف اس لیے کہ جس کے گھوتے سے جا کے بان دو بیٹی کبھی نکار نہیں کر سکتی ہے جس گھر میں جا کے دان دو بیٹی کبھی نکلا نہیں کرتی ہے اور یار ایک نکاح بڑا عجیب نکاحوں کے سامنے گزرا ایک لڑکی ایسی تھی جو پی اے پانس تھی اور جو لڑکا سامنے بیٹھا تھا وہ گونگا تھا اور جب نکاح ہو رہا تھا مولانا نے کہا اس کا نکاح بڑھانا گئے جب بسم اللہ کا نمبر آیا اس نے زبان نہ کھولی جب زبان بنتی مولانا نے کہا یہ بولتا کیوں نہ گئی تو لوگوں نے بتایا یہ گونگا گئے جب اتنی بات کری یہ گونگا گئے اللہ وقت پر مولانا کی آنکھ میں آنسو آ گئے فوراں اٹھے اس جگہ سے اور لڑکی کے پاس گئے جا کے کہنے لگے بیٹی بتا تو شہی کیا تجھے بتا ہے ترا نکاح جس کے ساتھ ہو رہا گئے وہ لڑکا بول لگی سکتا گئے بچی کی چیخ نکل گئی کہا آہ میں جانتی ہوں کہا پھر بتا تُو نے انکار کیوں نہ کیا تو بچی نے کہا تھا میں جانتی ہوں جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا گئے یہ مجھ سے حال و دل بیان نہیں کر سکتا گئے میری بات کا جواب نہیں دے سکتا گئے کہا بیٹی تیرے اندر کاؤں سی کنزوری ہے جس کی بنیاد پہ گونگے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا گئے تو بچی نے کہا تھا میرے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے میرا حسن تمہارے سامنے گئے تعلیم بھی میری تمہارے سامنے گئے الحمدللہ میں پڑھی بھی ہوں نکھی بھی ہوں ہر عمر میرے اندر گئے کہا پھر تُو نے انکار کیوں نہ کیا اب بچی کا جواب سننا نصرد پر کے غیور مسلمان ہو بچی نے کہا تھا میں جانتی ہوں یہ گونگا گئے لیکن اگر میں انکار کر دیتی تو میرے باپ کی عزت اوپر میری اس باپ کی عزت چلی جاتی میرے باپ کی زبان کا بھرم پوٹ جاتا بچی نے کہا اگر اس کے گھر میں رہوں گی تو صرف مجھے سلمندگی ہوگی اگر رشتہ دوڑ دیا تو میرا باپ سماج میں مو دکھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا میرا باپ سماج کا سامنہ نہ کر پائے گا اللہ ادرک پر یہ پیٹی ہوتی ہے جو باپ کی زبان کے لیے اپنی زندگی کو قربانی پر لگا دیا کرتی ہیں لیکن کبھی باپ کے خلاف زبان نکی کھولا کرتی ہیں اور میں تم سے پوچھنا چاہیتا ہوں آج کتنے گھروں کی کہانی یہ نکی ہے آئے دن لوگ کہتے ہیں کہ شاہب گستو ایسا بیان کرو کہ ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں اے یار سراسا نمک زیادہ ہو گیا تم نے چھوٹا اٹھایا بیوی پر شروع ہو گئے سراسا پانی کم ہو گیا تم نے دنڈا اٹھایا شروع ہو گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس پر ہاتھ اٹھا رہا گئے اور جب تیرے گھر میں آئی ہے یہ تیری بیوی ضرور ہے لیکن کسی کی بیٹی بھی رہ چکی ہے جس کو آس تو گھونسوں سے مار رہا گئے لاتوں سے مار رہا گئے تجھے پتہ نہ کی ہے اسی بیٹی کو باپ گھوڑ میں لے کر کے پورا تن پہلتا رہا گئے جب یہ بیمار ہو جاتی تھی تو ساری آتما باپ میں بیٹھ کے سرحانے پہ پہلے دیئے گئے آج تجھے بلی بلائی مل گئی ہے تو تجھے ہاتھ اٹھانے میں فکر نہیں ہوتی ہے کسی کی بیٹی پہ ہاتھ نہ اپھایا کر ورنہ یاد رکھ اگر تو آج کسی کی بیٹی کو ستائے گا تو وہ دن دور نہیں ہے کل تری بیٹی کو بھی ستایا جائے گا آج سما چاہتا تو یہ ہے کہ میری بیوی میرے تابع رہے اور میری نوکرانی بن کر کے رہے لیکن میری بیٹی کو دنیا شہزادی بنا کے رکھیں اگر بیٹی کو عزت چاہتا ہے تو سوڑ دوسرین کی بیٹی کو عزت دینا تیرا کام ہے اور تیری بیٹی کو عزت دینا یہ خدا کا کام مہربانی کرو ہاتھ سو سمجھ کے اٹھایا کرو اور بلا بجے میں کسی کو نہ ستایا کرو اور جو یہ سمجھتے وہ رت پیر کی جوتی ہے جوانوں سنو تمہاری زندگی آگے بڑھے اللہ کرے تم بھی دولہ بنو تمہارے بھی سر پہ سہرے سجیں کشمت والے ہوتے ہیں جن کے ماتوں پہ باپ سہرے دیکھا کرتے ہیں پرنک کتنے تو ایسے ہی چنازے اٹھ گئے کہ سہرے رکھے رہ گئے نصیب والے ہیں وہ جو بیٹوں کے سہرے دیکھا کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو یہ بات ذہن سے نکال دینا جو لوگ کہا کرتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے تم نے ساری روایتیں سنی ہیں کئی کئی بار مولویوں نے بتایا کہ اگر شوہر کے جسم سے پیپ بہنے لگے اور عورت زبان سے چاٹ کے صاف کر دے تب بھی شوہر کا قدع نہیں کر سکتی صحیح ہے یہ بات لیکن یہ بھی یاد رکھ جب مر کے قیامت میں آئے گا سب سے پہلے حقوق علیبات کے بعدے میں جو تجھ سے سوال ہوگا نا تو سن تجھ سے تیری بیوی کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا سب سے پہلے تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا بتا جو تین مرتبہ قبول قبول کہنے کے بعد تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی جس نے تیری بیوی بننے کے بعد اپنے گھر کے ساری سہیلیوں کے ناکے توڑ دیئے اپنے ماں باپ چھوڑ دیئے جس آنگن میں کھیل پوت کے پلی بڑی تھی وہ آنگن چھوڑا اور سب کچھوڑ کے تیرے ساتھ کھڑی ہو گئی اور بتا جو تیرے اشاروں پہ چلتی رہی تُو نے کہا بیٹھ تو بیٹھ جاتی تھی تُو نے کہا لیٹ تو لیٹ جاتی تھی تُو نے کہا اٹھ تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی اس نے کبھی مرز کو مرز نہ جانا اس نے کبھی موسم کو موسم نہ سنجھا وہ تیرے اشاروں پہ چلتی رہی بتا اس کے ساتھ اس کا حق کیسا ادا کر کے آیا ہے بتا کہیں اس کا دل دکھا کے تو نہیں آیا ہے کہیں اسے تکلیف دے کے تو نہیں آیا ہے کہیں اسے پیر کی چوتی سمجھ کے گھر میں رگڑتا تو نہیں رہا تھا یہ پوچھا جائے گا تیاری کر لو سب سے پہلا سوال ہو کو کلی بات کا یہی ہونا گئے اور خدا کے واس دے ناجائز کبھی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا ناجائز کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا جیسا آج تم کرو گے کل تمہارے آگے آئے گا میرے حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں پیٹی سے اجازت لینے کے لیے گئے جب اندر کے حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ آٹا گوند رہی تھی آٹا گوندنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آٹا گوند رہی تھی یعنی روٹی کے لیے آٹا تیار کر رہی تھی میرے حضور نے کہا فاطمہ جیوہ بابا کا جلدی کر میرے پاس آ حضرت فاطمہ جلدی جلدی اٹھیں ہاتھ دھولوں کا نہیں بیٹی ہاتھ دھونے میں دیر ہو جائے گی کہا بابا آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بہت پسند ہے روٹی ڈال دو کا نہیں بیٹی روٹی ڈالنے میں بھی تاقیر ہو سکتی ہے بابا جی کیسے آئے گئے کہ تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا گئے بتاؤ تمہاری کیا رائے گئے اللہ اکبر اتنا سننا تھا نبی کی بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے روئی سیدہ فاطمہ تزہرہ اور کہتی ہے بابا یہ بات تو ماں پوچھا کرتی ہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اتنا سنا میرے حضور کی آنکھیں برسنے لگ گئی فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجت القبرا جب وہ دنیا سے گئی تھی تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا آقا میں تو جا رہی ہوں لیکن میری فاطمہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس مت ہونے دینا اے میری بیٹی ساری زندگی باپ کا پیار بھی میں نے تجھے دیا گئے ماں کا پیار بھی میں نے تجھے دیا گئے اے فاطمہ بتا تو سہی کہاں سے لاؤں خدیجت القبرا کا والد پھر آپ کی مرضی ہے جیسا چاہے آپ فیصلہ فرما دیجئے اللہ کو اکبر میرے حضور نے بیٹی سے اجازت لی ہے اس کے بعد حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے عقد ہو جا رہا ہے اور پھر جب رخصتی کی باری آئی ہے ذرا غور سے سننا پیارے اللہ کو اکبر جب رخصتی کی باری آئی ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو رخصت کیا جانے لگا میرے حضور نے پیٹی کو سینے سے لگایا لگانے کے بعد کہا تھا ام سلمہ کہا چھی کا گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لا کر کے دے دو اللہ کو اکبر اتنی بات ہوئی ہے حضرت ام سلمہ اندر گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لے آئی ہے یا رسول اللہ گھر میں کوئی چادر لگی ہے گھر میں کوئی بھی چادر لگی ہے میرے حضور نے فرمایا کوئی تو چادر ہو کی آپ کے بغل کے نیچے ایک چادر تھی کا حضور گھر کے اندر صرف ایک چادر ہے اس پہ کئی پیبند لگے ہوئے ہیں میرے حضور نے وہی چادر لی ہے اور لینے کے بعد چادر کو کھولا کھولنے کے بعد میرے حضور پیبند گنتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں پیبند گنتے جا رہے ہیں پیبند گننے کے بعد میرے حضور نے سیدہ فاطمہ تزہرہ کو قریب بلایا چادر پکڑی سر پہ رکھ کے کہا تھا بی بی آج سترہ پیبند وانی چادر قبول کر لے قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں اپنے انہی ہاتھوں سے جنت کی سرداری کا تاج تجھے پہناوں گا اللہ وقت پر یہ کہہ کہ بیٹی کے سر پہ میرے حضور نے سترہ پیبند وانی چادر ڈالی ہے ڈالنے کے بعد باہر تشریف لے جاتے ہیں ہاں ساغیب اپنوں کی قدر کر لو ماں باپ کی عزت کر لو وہ تمہیں پتا نہیں ہے جب یہ چلے جاتے ہیں تو بہت ہی آدھایا کرتے ہیں جب یہ چلے جاتے ہیں بہت رولایا کرتے ہیں آج ماں باپ آنکھوں کے سامنے ہیں تو ہمیں ان کی قدر معلوم نہیں ہے اللہ وقت پر میرے حضور بیٹی کو چادر اڑا کر کے باہر گئے ہیں توڑی دیر کے بعد ہوا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ بے قرار ہو کے روتی جا رہی ہیں جب بے قرار ہو کے حضرت فاطمہ روئی ہیں ایک آئی خاتون کہتی ہے حضور فاطمہ بڑے ترد کے ساتھ رو رہی ہیں چھپنگی رہی ہیں میرے حضور چلدی سے چلتے ہوئے اندر آئے ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا فاطمہ بتا تو صحیح کیا کمی رہ گئی ہے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتا پھر کیوں روئی گئے اللہ وقت پر حضرت فاطمہ تو زہرہ نے جیسی اتنا سنا کے باپ کے سینے پر سر رکھا گئے کہتی کہ بابا آج مجھے ماں کی بڑی یاد آ رکھی ہے اللہ وقت پر جب ماں کا نام آیا گئے میرے حضور نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا کہتی کہ بابا جب بیٹیاں پر دیس جایا کرتی ہیں تو ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائی دیا کرتی ہیں آج فاطمہ جا رہی ہے لیکن دعا دینے والی خدیجہ نظر لگی آ رہی ہے میرے حضور نے بیٹی کو شینے سے لگایا لگانے کے بعد تسلیہ دی ہیں تسلی دے کر کے نصیحت فرمائی ہے اس کے بعد بیٹی کو رخصت کرنے لگے ہیں رخصت کرتے وقت میرے حضور نے فرمایا تھا اے فاطمہ جا رہی ہو علی کے گھر آج کے بعد علی سے ایسا سوال مت کر دینا جو علی کی طاقت سے زیادہ ہو دیاد رکھنا میرا علی مالی حالت سے بڑا کمزور ہے اس سے کوئی سوال مت کر دینا یہ کہہ کے بیٹی کو حضور رخصت کر رہے ہیں جب بیٹی کو میرے حضور نے یہ کہہ کے رخصت کیا گئے اللہ اکبر عجیب منظر تھا عجیب حال تھا نبی کی شہزادی گھر سے چلی ہیں تب پورے مدینہ کی کلیوں میں فرشتوں کی برات عذر آ رہی تھی جب حضرت فاطمہ تو زہرہ رخصت ہو کر کے علی کے آنگن میں آئی ہیں ایک دن گزرا کے دو دن گزرے گئے تین دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت علی نے چہرہ دیکھا دیکھنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے آج تمہارے چہرے پہ زردی نظر آ رہی ہے پڑی کمزور ہو گئی ہو بات کیا ہے تیس دن حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی آج تین دن ہو گئے ہیں میں نے ایک لقمہ روٹی کا نقی کھایا گئے کہا فاطمہ کیوں نقی کھایا کہا علی تمہارے گھر کے اندر مجھے روٹی نہ ملی اور میں نے تم سے سوال نہ کیا حضرت علی نے کہا تھا فاطمہ مانگ لیا ہوتا کیوں نہیں بتایا روٹی نقی ہے گھر میں حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی تمہیں کیسے بتا سکتی تھی جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے کہا تھا بیٹی علی سے سوال مت کر دینا کہا کر میں سوال کر دیتی تو قیامت کے دن میں خدا رسول کے سامنے رسوا ہو جاتی کہا علی مجھے فاقہ تو گوارہ ہو سکتا گئے باپ کے سامنے شرمیتہ ہونا گوارہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یہ تعلیم میرے حضور نے بیٹی کو دی اور پوری زندگی صبر کے سانچے میں حضرت علی کے گھر گزاری اور بیٹیوں میری بات سن لگی ہو تو دل پہ میری بات لکھنا پوری زندگی صبر کے سانچے میں گزاری اور کیسا صبر کیا خدا کی قسم کائنات میں ایسے صبر کی مثالی نہیں ملتی حضرت علی فرماتے ایک دن میں اٹھانا رات میں میری آنکھ کلی میں نے دیکھا اچانک کس چیز کے گرنے کی آواز آئی فرماتے میں اٹھا میں نے اٹھ کے دیکھا تو فاطمہ مسلے پہ گری گئی تھی فاطمہ مسلے پہ گر گئی تھی فرماتے میں دوڑ کے گیا میں نے اٹھایا فاطمہ کو کیا بات ہے فاطمہ کہنے لگی علی کمزوری اتنی آگئی کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا اللہ ہوا پر یہ نبی کی بیٹی کی کہانی ہے کہتے ہیں اتنی کمزوری آگئی کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا حضرت علی نے سہارہ دے کے بیٹھایا اور اس کے بعد فجر کی ازان آگئی جلدی سے فجر کی نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے خیال آیا علی فاطمہ بھوکی ہے نماز پڑھنے گیا تو کھانے کے انتظام میں دیر ہو جائے لیکن خیال آیا علی نماز ضروری ہے پہلے نماز پڑھنے گئے فجر کی نماز کے بعد سوچا کہ گھر کی طرف جاؤں لیکن حمد جواب دے گئی سوچنے لگے اگر حضور سے ملاقات ہوئی نبی پوچھیں گے علی میری فاطمہ کیسی ہے روز میرے حضور پوچھتے تھے سب سے پہلے صبح کو فجر میں پوچھتے تھے علی میری فاطمہ کیسی ہے کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا اگر حضور کے پاس گیا اور حضور نے پوچھا میری فاطمہ کیسی ہے تو کیا جواب دوں گا یہ سوچ کے دروازے سے لوٹ گئے بازار میں گئے صبح سے دوپیر ہو گئی کچھ نہ مل سکا کہیں کام نہ لگا پورے شہر میں جنگلوں میں گھومے کسی نے پانی تک کا کام نہ دیا وہ جب کوئی کام نہ لگا گردن جکائی واپس آ رہے تھے رازتے میں اللہ اکبر ایک شخص ملا اس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی اونٹ کی رسی تھی اس نے کہا لی میں یہ اونٹ بیچ رہا خرید ہوگے اللہ اکبر کہنے لگے میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا بعد میں پیسے دے دینا پہلے اونٹ خرید لو اور اسے بیچ کے پیسے دے دینا فرماتے میں نے رسی لے اور چلا آگے دوسرا شخص آگے میں لگا کہا لی اونٹ بیچ رہے کہنے لگے ہاں فرمانے لگے اس نے قیمت پوچھی میں نے بتا دی کہنے لگے سو درم میں میں نے خریدا تھا ایک سو دس میں بیچ دیا پھر میرے دل میں خیال آیا پہلے اس کی قیمت دوں جس نے مجھے سو درم میں بیچا تھا بعد میں باقی قیمت گھر لے کے جاؤں گا فرماتے میں پورے شہر میں لیکن مجھے وہ شخص نہیں ملا میں نے اپنے غلام کو کمبر کو بھیجا تلاش کر کئی اونٹ کا مالک ملا فرماتے سم میں تلاش کیا اونٹ کا مالک نہ ملا پھر کہنے لگے میں پریشان ہو گیا اس سوچ میں پریشان تھا یہ سو روپے کہاں ڈالوں مالک نہیں ملا تو میں یہ کہاں ڈالوں آج بندے کو اگر مل جائے تو بالکل آنکھوں کے آگے سے چوری کر لیں اور شرم تک نہ آئے ہاں مسجد میں سو روپے گرا کے دیکھنا اگر اثر میں مل جائے تو یہ ہمارا مزاج ہے ایک وہ تھے فکر ہوئی کہ کسے دیں جا کر کے کہنے لگے چلو چلتے ہیں واپس آئے سامنے دیکھا حضور بھی بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ بھی بیٹھے ہیں بول دو ذرا سبحان اللہ اور کسی کی نظر نہ لگ جائے اور زور سے بول دو اگر زور سے بولو گے تو پولیس پکڑ کے نہیں لے کے جائے اور زور سے حضور بھی بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ بھی بیٹھے ہیں اور دیکھ کے علی کو مسکر آنے لگے جب مسکر آئے نا حضرت علی نے گردن جھکائی ابھی علی کچھ نہیں بولے پہلے پہلے نبی بولنے لگے علی یہ سوچ رہے ہو کہ یہ اونٹ بیچنے والا کون تھا اور پھر وہ خریدنے والا کون تھا حضرت علی نے حضور کا چہرہ دے کھا بس دیکھتے رہے کہنے لگے حضور آپ کو کس نے بتایا کہنے لگے ابھی ابھی جبریل آکے بتا کے گئے کون تھے کہا حضور میں تو نہیں جانتا حضور نے فرمایا سنو اونٹ بیچنے والا جبریل تھا خریدنے والا میکائین تھا کہ علی جب تم نکلے نا روزی کی تلاش میں کہا تمہیں کچھ نہ ملا تم تو واپس آ رہے تھے لیکن علی تمہیں پتا نہیں جب میری بیٹی بھوک کی وجہ سے کمزور ہوکے مسلے سے گری تھی نا اس کی زبان سے آہ نہیں نکلی تھی اس کی زبان سے درد کا جملہ نہیں نکلا تھا میری سابرہ بیٹی کی زبان سے اللہ کے نام کی تسبیح بلند ہوئی تھی علی جب فاطمہ گری تھی تو کسی نے نہیں دیکھا تھا لیکن پیدا کرنے والے خدا نے دیکھ لیا تھا کہا اس کے گرنے کی وجہ سے اللہ نے فوراں جبریل کو حکم دیا اور وہ اونٹ لے کر کے آئے میکائین کو حکم دیا وہ خریدنے کے لئے آئے کہنے لگے علی یہ دس دینار بھی تیرے ہیں یہ سو دینار بھی اللہ نے تجھ ہی کو عطا فرما دیے یہ زندگی اللہ ہوا پر ایسی زندگی گزاری کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے تھے کبھی نہیں جگڑے ہوتے ہیں میاں بی بی کے گھروں میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان کے دشمن بن جاؤ گا طلاق کی نوبت آ جائے جگڑے ہوا کرتے ہیں اکثر گھروں میں ایک دن کسی بات پہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی آپس مین بنو گئی ذرا سی ناراضی ہو گئی حضرت علی غصے میں فوراں گھر سے نکل گئے حضور بیٹی سے ملنے آتے ہی تھے ایک دن جب حضور آئے گھر کے اندر حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے فرمایا فاطمہ آنکھ میں آنسو کیوں ہیں جب اتنا سننا کہنے لگی حضور ابھی علی ناراض ہو کے چلے گئے آج سنے میری ماں بہنیں بات بات میں شوہروں کو تانے گالیاں ترہ ترہ کی بتوائیں کتنی تو ایسی ہوتی کہتی ہیں ایسا جا کے تو لوٹ کے واپس ہی نہ وہ زبان کو لگام لے تجھے پتہ نہیں شوہر ہے کیا تو جانتی نہیں ابھی خدا کی قسم یہ شوہر وہ ہے جس کی وجہ سے گھر میں تری حکمرانی ہے جیسے دن یہ چلا گیا کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا آج جو گھر کے اندر حاکمہ بنی ہے یہ اسی شوہر کے نام کی بدولت ہے اگر کبھی تم نے نہ دیکھا ہو تو سماج میں دیکھنا کسی امیر گھرانے کو اٹھانا اور اس کے بعد دیکھنا کہ جس کے گھر کے اندر ماں کی بال بھی سفید ہو گئے ہو باپ کے بال بھی سفید ہو چکے ہو لیکن دیکھو کہ تم اس گھر کے اندر جس میں شوہر کا سایہ ہوتا ہے سفید بالو والی خاتون اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ملیں گے چہرے پر رہاب ملے گا اور گھر کے اندر اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو جو لائک بیٹیاں ہوتی ہیں لائک بیٹے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ماں آج گھر میں کیا بنے گا جو یہ بوڑی کہتی ہے وہی گھر میں بنایا جاتا ہے اگر پریوار کے فیصلے ہوتے ہیں تو پہلے اس سفید بالوالی خاتون سے پوچھا جاتا ہے تب اس کی مرضی سے فیصلے کیے جاتے ہیں جو یہ کہتی ہے وہی پتر کی لکیر ہوا کرتی ہے اللہ وقت پر یہ کمال کس کا ہے شوہر کے سائے کا کمال ہے لیکن کچھ دن کے بعد دیکھنا جب اس کے سر سے شوہر کا سایہ ہٹتا ہے تو جس کی حکمرانی گھر میں چلا کرتی تھی آج کوئی اس سے پوچھنے والا تک نہیں ہے وہ بیٹے جو اس کے اشارے پہ ناچا کرتے تھے باب کے تفن کے بعد سب سے پہلے جائدات کا حساب لگایا کرتے ہیں کوئی کہتا یہ مکان میرا ہے کوئی کہتا یہ مکان میرا ہے ایک کہتا اس کو میں لوں گا دوسرا کہتا مارکیٹ کو میں لوں گا یہ اپنے اپنی جائدات میں جھگڑا کر رہے ہیں آج وہ خاتون سوچ رہی ہے کل جس کی حکمرانی تھی آج وہ خیال کر رہی ہے یہ جائدات کو اپنا رہے ہیں آج کوئی مجھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے آج کوئی یہ کہنے تیار نہیں ہے کہ ماں میری ہے اللہ اکبر آج جتری حکومت گھر کے اندر ہے یہ شوہر کی وجہ سے کہ جس در یہ سفید کفن پہن کے نکل جائے گا اس دن کوئی تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا اور روٹی تو بڑی بات ہے کوئی تجھے کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اور تجھے خدا کا واسدہ اپنے شوہر کو زندگی کا طاعت سمجھ کے رکھا کر جب یہ گھر سے نکلا کرے تو سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کیا کر یا اللہ سوہاگن چھوڑ کے گیا گئے جب واپس آئے تو سوہاگن کے جوڑے میں ملوں کبھی ایسا نہ ہو کہ سوہاگن چھوڑ کے جائے بیوہ کے وجود میں مجھے دیکھیں اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کیا کرو ان سے تمہاری زندگی کی خوشیاں بھی ہیں زندگی کی محراج بھی انہیس ہے کبھی انہیں تانے نہ دیا کرو انہیں گھالیاں نہ دیا کرو ان کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو اور خدا کی قسم اگر یہ تھوڑا تیری بارگاہ میں لے آئے تجھے تھوڑا دے دیں تو غریب شوہر کے چھوٹے کو زیادہ سمجھ کے مذکرہ دیا کر ادھر تھی مذکرائے گی ادھر مدینے والا مصطفیٰ مشکرانے لگ جائے آج بات بات پہ گالیاں گھڑ گھڑ کے جھگڑے اور یار یہ میاں بی بی زندگی کے گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں اور دوسری بات میں کہہ دوں شوہر ڈرائیور ہے گاڑی کا بی بی کنڈیکٹر ہے اور جو اس کا پریوار ہے فیملی ہے وہ اس سواری میں سوار موب ہیں اگر ڈرائیور کو کچھ ہوا تو سمجھ سکتے ہو گاڑی کہاں جائے گی کنڈیکٹر کو اگر کچھ ہوا تو سمجھ سکتے ہو سواری کا کیا حال ہوگا اس لیے ضروری ہے میاں بی بی زندگی کے دو پئیے ہیں دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے شوہر بادشاہ ہے بی بی اس کی وزیر ہے جب شوہر شام کو آتا ہے یہ گھر ان کی سلطنت ہے پوری سلطنت کی کہانی شوہر کو بی بی بتاتی ہے بی بی سے شوہر پوچھا کرتا ہے کہ بتا تو سہی آج بچوں نے دن کیسا گزارا کیا کھایا کیا نہیں کھایا کوئی پریشانی تو نہیں آئی بی بی ساری بات بتاتی ہے یہ مشیر ہے یہ وزیر ہے شوہر کی گھر کے اندر اور شوہر وہ تم سے بھی گزاریش ہے جب رات کو گھر کے حالات پوچھا کرو بچوں سے کبھی ہاتھ پکڑ کے یہ بھی کہہ دیا کرو میں پردیس بھی جاتا ہوں اور زندگی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میرا انتقال ہو جائے تو ان کو جنازے کے ساتھ میری قبر پر بھیج دینا بے شک میری نماز جنازہ کوئی مفتی پڑھائے گا میری نماز جنازہ کوئی بڑے سے بڑا علامہ پڑھائے گا میری نماز جنازہ کوئی پیر پڑھائے لیکن فرق ہوتا گے صاحب فرق ہوتا گے بڑے سے بڑا پیر نماز جنازہ پڑھائے لیکن اس کے بعد بچوں سے کہہ دیا کرو اپنی بیوی کو سمجھایا کر کہ میرے یہ چار سال کے بیٹے کو جنازے کے ساتھ بھیج دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جب باپ کو قبر میں اتار دیا جائے لوگ مٹی ڈال کے واپس آئے نا یا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا دے اور رب کی بارگاہ میں جو بھی اس کو آتا ہو کلمہ آتا ہو تو کلمہ پڑھ لے بسم اللہ آتی ہو بسم اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد قبر پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے یہ دنیا سے چلا گیا گیا یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے میں کہتا ہوں شاگیب ہو سکتا گیا پیر کی دعا واپس کر دی جائے ہو سکتا گیا مفتی کی دعا رت کر دی جائے یہ بھی ہو سکتا گیا عالم کی دعا رت کر دی جائے یہ بھی ہو سکتا گیا قاری کی دعا رت کر دی جائے لیکن جو تیرا چھوٹا سا بچہ چار سال کا بچہ تیری قبر پہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا اللہ اس قبر میں میرا باپ لیٹا ہوا ہے اس کی جنت کے انتظامات فرما دے خدا کی قسم وہ بڑا کریم ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کیا کرتا گئے اپنے بندوں سے جب چھوٹے ہاتھ اٹھیں گے جب رب کے فرشتے اتر حساب کے لیے آتے ہوں گے ادھر یہ بچہ رو کے کہے گا یا اللہ میں نے اپنے باپ کو اس قبر میں دفنا دیا گے یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے جب چھوٹا سا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا رب فرمائے گا فرشت تو واپس ہو جاؤ اب اس سے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے پوچھتاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرشتے بھی کہیں گے یا اللہ جب بھیجا گے واپس کیوں بولایا جا رہا گے تو رب فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو میں قبر کے باہر کا بھی دیکھ رہا ہوں آج اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اس کے چار سال کے بچے نے ہاتھ اٹھا دیئے ہیں اور باپ کی مغفرت کا سوال کیا ہے اگر اس کا چھوٹا بچہ اپنے باپ کی مغفرت کے دعا کرے تم میری خیرت کو گوارہ نقی ہے میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کرو اس نے ہاتھ اٹھا دیئے ہیں میں نے اس کے باپ کی مغفرت کا پروانہ چاری فرما دیا